بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم عزیز طلبہ اس ویڈیو کے اندر ہم صفحہ نمبر اکتالیس اعراب کا صفحہ ہے اس میں متفرق الفاظ کا تلفز ہے آج ہم یہ پڑھیں گے سب سے پہلے انہوں نے ہیڈنگ دی ہوئی ہے پھر اس لفظ کو کیسے پڑھنا ہے تو آپ نے توجہ سے سننا ہے مندرجہ زیر الفاظ کے پہلے حرف پر زبر ہے بہار بلند چکنا چور ڈکار ٹکسال سمت طلبہ عمود قلعہ شاہی قلعہ قلعہ نہیں ہے کھچا کھچ گواہ گھمسان گھسیارہ مبادہ لطارنہ متوالہ محبت محبت میر کے اوپر پیش آجائے گی محبت مزاق مزار مسافت مہارت نماز نمک بعض لوگ نیمک پڑھتے ہیں سمت پڑھتے ہیں اسی طرح ڈکار پڑھتے ہیں بلند پڑھتے ہیں باگ کے اوپر پیش جو یہاں پر لکھے ہوں وہی ہم پڑھیں گے نمبر دو مندرجہ زیر الفاظ کے پہلے حرف کے نیچے زیر ہے خزان خزان پڑھتے ہیں موسم خزان خزان خزر خطاب اکسیر الائچی الائچی نہیں الائچی چکنا ہٹ چکنا ہٹ نہیں ہوتا چکنا ہٹ رسالہ رعایہ سفارش شکار شکوہ عبادت غزا قیامت قیامت لا اقسم بیوم القیام قیامت قندیل کردار گلاس مرچ مزاج نکات یہ پہلے بھی آپ کو بتایا ہے چودہ نکات نینانوے مندرجہ زیر الفاظ کے پہلے حرف پر پیش ہے انصر عنوان وصول وضو طفیل سوہانہ سنسان سنسان نہیں گزارش گزارش نہیں مدیر ایڈیٹر کو کہتے ہیں مدیر مندرجہ زیر الفاظ پر واو مجہول ہے مطلب تھوڑا سا ٹیڑا کر کے پڑھیں گے کہ واو سے پہلے حرف پر گوئے کے زبر آ رہی ہے لومڑی گوند گھنگھور شرابور چٹورا تھٹھول غول مندرجہ زیر الفاظ میں واو معروف یعنی واو سے پہلے والے حرف پر پیش آئے گی لندورہ سونہ سن ہو جانا ہاتھ سونا 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 سا جی یہ سونا وہ سونا 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 سونے والا یعنی نیند کرنے والا یا سونا جو گولڈ ہے وہ نہیں ہے سونا قیلولا گھوسٹ بگولا آگ بگولا ہونا بھبو کا ہوا کا بھبو کا آیا ٹھونسنا میرے موہ کے اندر کہتے ہیں نا کیوں ٹھونسی جا رہے ہو یا اس کے موہ میں کیوں ٹھونسی جا رہے ہو ہم کہتے ہیں ٹھونسی جا رہے ہو نہیں ٹھونسنا ہوتا ہے مندرجہ زیر الفاظ میں واو سے پہلے حرف پر زبر ہے بو چھاڑ بو چھاڑ نہیں بو چھاڑ بھون چکا بو کھلانا جوک کوندنا مندرجہ زیر الفاظ میں یائے معروف ہے اجیرن چہیتا لیک چہیتا نہیں ہوتا یائے مجہول بن جائے گی یہ یائے معروف ہے چہیتا مندرجہ زیر الفاظ میں یائے مجہول ہے ٹھےس ٹھےٹ جمیلہ ہمیں اس جمیلے جمیلے نہیں جمیلہ جمیلے میں نہیں پڑھنا چاہی جھیلنا جھیل گئے دکھ جھیلنے والے ستیلا ارگیدنا مندرجہ زیر الفاظ میں نون کی آواز کو ظاہر کر کے پڑھتے ہیں کنبہ بھانجا بھانک دھنک بھانک پھنسی یہ تنک بھی ہے اور تنک بھی ہے دونوں ہیں تنک بھی پڑھ سکتے ہیں اور تنک بھی پڑھ سکتے ہیں جن الفاظ میں بعض سے قبل میم بعض سے پہلے نون ساکن ہو وہاں نون کی آواز میم میں بدل جاتی ہے بعض الفاظ ایسے ہیں کہ ان الفاظ میں بعض سے پہلے نون آ جاتا ہے تو بعض کو میم میں تبدیل کر دیتے ہیں یہ عربی کا ذاتہ ہے ممبر نون لکھنے میں آئے گا لیکن پڑھنے میں میم بن جائے گا ممبر ممبا استمباد دمبا تمبیح بعض لوگ اس کو تمبیہ پڑھتے ہیں غلط ہے یہ تمبیح امبیہ امبر امبو اب یہ سب لکھنے میں نون آ رہے ہیں لیکن یہاں پر ہم نون کی بجائے میم پڑھیں گے امبو مندرجزر الفاظ میں واؤ معدولہ ہے یعنی واؤ کی آواز کو واؤ کی آواز ظاہر نہیں ہوتی خاجہ ذرا خا کو موٹا کر کے پڑھیں گے خاجہ خیش واؤ لکھنے میں ضرور ہے لیکن واؤ سائلنٹ ہو جائے گی خیش خواب خاہر خاستگار خام خاہ خانچہ خواہش مندرجزر الفاظ میں واؤ معدولہ نہیں لہذا واؤ کی آواز کو ظاہر کرنا ضروری ہے خواس خواتین خوارزم یہاں پر واؤ کی آواز کو ظاہر کر کے پڑھیں گے جی مندرجزر کا تلفظ عام طور پر غلط ادا کیا جاتا ہے درست تلفظ یہ ہے بے وقوف بے وقوف بے وقوف وقوف کے پہلے وہاں پر پیش ہے مبارک بھئی مبارک ہو مبارک مبارک غلط مبارک رے پر زبر ہے خلط ملت خلط ملت کر دیا خلط ملت یکم دوم سوم اصل اس طرح ہے چہارم پنجم یکم دوم سوم غلط ہو جائے گا خود کشی خود کشی پڑھتے ہیں اکثر لوگ خود کشی خیر مقدم پہلا مفتوح کاف ساقن آگے جو ہے دال مفتوح یعنی اس کے پر زبر خیر مقدم خر راٹا و ویلا لا محالہ لازمی طور پر مترجم جس کا ترجمہ کیا جائے مترجم ترجمہ کرنے والا جہنم ہم کہتے ہیں جائے جہنم میں نون کے پر پیش لگا دیتے ہیں غلط ہو جائے گا جہنم چہلم دیکھیں چہلم اللہ کے پر پیش آجائے گا ہم چہلم پڑھتے ہیں فرشتہ فا کے نیچے زیر آجائے گی ہم زبر پڑھتے ہیں فرشتہ پڑھتے ہیں فرشتہ یوسف یونус یہ تو انبیاء کے نام ہے اور قرآن پاک کے اندر بھی ان کے نام ہے تو یوسف اور یونس صورتوں کے نام بھی ہیں تو سین کے اوپر اور نون کے اوپر اور سیکنلاس کے اوپر دونوں کے پر پیش آئے گی ہم اکثر زبر پڑتے ہیں متحدہ متحدہ عرب امارات یا پھر ہم تا کو ساکن کر دیتے ہیں متحدہ متحدہ عرب امارات یہ غلط ہو جائے گا تا کے اوپر دیکھیں اتحاد ہم نے اعراب پڑھا اتحاد تا کے اوپر شد ہے تو متحدہ اسی سے بنا ہے متحدہ تا کے اوپر شد ہوگی اور اس کے اوپر یہاں پر زبر ہوگی اتحاد میں زیر ہوگی تو عزیز طلبہ اس ویڈیو کے اندر ہم نے صفہ نمبر اکتالیس اور صفہ نمبر بیالیس کے اعراب پڑے تو جو الفاظ ہم غلط بولتے ہیں وہ بھی میں نے کچھ بتائے ہیں تو انشاءاللہ بقیہ آگے پڑھیں گے کیا پڑھنا آگے انشاءاللہ جو ہے وہ گرامر کا حصہ پھر شروع ہو جائے گا تو ہمارے اعراب ختم ہو گئے تو اس طرح سے ہم اس کو یہ بھی ہو سکتا ہے جیسا کہ میں نے پہلے بتایا ہے کہ اس کا ایک سوال ضرور آتا ہے کہ اعراب درست اعراب والا یا درست تلفز والا اعراب کون سا ہے یا درست لفظ والا اعراب درست اعراب والا لفظ کون سا ہے یا درست تلفز کی نشان دے ہی کریں درست اعراب والے لفظ کی نشان دے ہی کریں تو کوئی ایک لفظ جو ہے وہ انہوں نے درست دے دینا ہے یہاں سے بھی دے سکتے ہیں اور یہاں سے بھی تین اپشن غلط ہوں گے ایک ٹھیک ہوگا تو اس طرح سے آپ نے یاد کرنے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ